اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہم کو کن چیزوں میں مطبع عبادت میں چھے چیزیں ہیں اور یہ بہت اہم ہیں اس کو آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ ان چھے چیزوں کو تو ساری بیدتوں کو پہچاننا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا کہ چھے چیزیں ہیں جس میں ہماری عبادت نبی کی عبادت کے موافق ہونی چاہیے چھے چیزیں ہیں جن میں ہم کو عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے اور اگر اس اتباع میں ہم سے چھوک ہو گئی تو ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہوگی پہلی چیز ہے سبب عبادتوں کا اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب کون تیہ کرے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیہ کریں گے اللہ کے رسول بتائیں گے کہ کس سبب سے کون سی عبادت ہوگی ہم اپنی طرف سے کوئی سبب کسی عبادت کے لئے گھڑ نہیں سکتے وضع نہیں کر سکتے اپنی طرف سے کوئی سبب ایجاد نہیں کر سکتے بلکہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کس سبب سے کون سی عبادت مشروع کی گئی ہے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو فیرون سے نجات ملی تھی اور فیرون جس دن غرق ہوا تو دن ہم کو آشورہ کا روزہ رکھنا ہے تو آشورہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب کیا بتایا اس کا سبب بتایا حضرت موسیٰ کی فتح تو اسباب بھی عبادتوں کی کیا ہے وہ اللہ کے رسول طے کریں گے ہم صفا اور مروہ کی درمیان صحیح کرتے ہیں اور اس کے ہم کو سبب بتایا گیا کہ حضرت حاجر کی یادگار ہے ہم عیدالعظہ میں قربانی کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی یادگار ہے بارش نہیں ہوتی ہم استسکا کی نماز پڑھتے ہیں اور سورج گراند ہوتا ہے چاند گراند ہوتا ہے تو ہم قصوب اور قصوب کی نماز پڑھتے ہیں تو عبادتوں کے جو اسباب ہیں کون سے سبب کی وجہ سے کون سے عبادت کی جائے گی سبب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہونی چاہیے ہم اپنی طرف سے کسی سبب کی بنیاد پر کوئی عبادت وضا نہیں کر سکتے گرھ نہیں سکتے ہم کو خود اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی سبب سے کوئی عبادت گرھ لیں یہ اختیار صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور پیارے رسول بھی اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم کو بتاتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو چیز ہم کو بتاتے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں جیسے آپ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات میں راج کرائے گی اس رات میں عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کیاں قبول ہوگی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دن عید بنائی جائے تو بھائی کسی عبادت کا سبب کیا ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے یہ ہم اپنی طرف سے تینی کر سکتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے سبب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا دوسری ہے جنس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا یعنی بعض عبادتوں کے لیے کسی خاص جنس کسی خاص شئے کی ضرورت ہوتی ہے تو جس شئے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہیں اسی شئے سے عبادت کر سکتے ہیں ہم اس میں کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے ہیں مثلا عید کی دن قربانی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے کرتے ہیں اب کیا ہم اپنی مرضی سے کسی بھی جانور کو قربان کر سکتے نہیں عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافقت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ عید کی دن قربانی کے لئے چار قسم کے جانور شرط ہے ان چاروں جانوروں میں سے ہی کسی ایک جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اونٹ ہے اور بیل ہے اور بکرا ہے اور مینڈا ہے یہ چاری قسم کی جانور ہے جن کو آپ عید کی قربانی میں قربان کر سکتے ہیں ان چاند جانوروں کے علاوہ آپ اس سے کوئی بہت عالی جانور لے کر کے آ جائیں آپ کوئی بہت نفیس ہرن لے کر کے آ جائیں جو بہت قیمتی ہو دنیا کے اندر اور اس کو عید کی دن قربان کرے تو آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے اخلاس سے اور کتنا قیمتی جانور قربان کر دیا ہے اگر وہ جانور مشروع نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن سے یعنی عبادت کس چیز سے کی جائے گی وہ چیز کی تعین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہم اپنی طرف سے کریں گے تو یہ چیز بیتت ہو جائے گی تو آپ ان چار جانوروں کے علاوہ کوئی نفیس سا کوئی قیمتی ہیرن قربان کر دیں اللہ کی بارکامی ہے نہیں اللہ تعالیٰ کیاں قبول نہیں ہوگا آپ بھوڑے کی قربانی کر دیں ایدو لازہ میں اور قیمتی کھوڑا قربان کر دیں اللہ تعالیٰ کیاں وہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کس چیز سے کی جائے گی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے مثلاً رمی جمرات کرتے ہیں ہم سے کیا بتایا گیا ہے کہ ہم جمراہ کو کنکری مارے ہم کو کنکری مارنا ہے کوئی بولے میں جی شیطان سے بڑا بغز ہے تو وہ چپل اٹھا کر کے مارنے لگے جوتوں سے جمرات میں مارنے لگے یا کوئی جو ہے نا وہ بندوق لے کر کے جائے اور چلانا شدو کر دیں جمرات پر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا کہ جمرات پر کنکریوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی تو پہلا عبادت کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہونی چاہیے دوسرا عبادت کس چیز سے کی جا رہی ہے وہ جو جنس ہے اس کی تعین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہم اپنی طرف سے جنس کی تعین نہیں کر سکتے تیسرا مقدار عبادت کی جو مقدار ہے نا وہ بھی کون طے کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے نماز کی کتنی تعداد ہوگی رکوع کی کتنی تعداد ہوگی اسی طرح سے سجدے کی کتنی تعداد ہوگی مقدار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طے کریں گے ہم کسی عبادت کی مقدار اپنی طرف سے نہیں طے کرتے اور مقدار میں اللہ کے نبی سے موافقت ہونی چاہیے اگر مقدار میں اللہ کے نبی سے موافقت نہ ہو تو بھی وہ عبادت بدعاد بن جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں ایک رکعہ کیا آپ چار رکعہ کر لیں بڑے اخلاص سے کریں بہت خوشوس کے اندر ہو اور اس میں آپ اللہ ہی تعالیٰ کی تعریف و تعظیم کریں تو کیا یہ رکعت اللہ کیا قبول ہوگی کیوں نہیں قبول ہوگی کیونکہ رکعت میں آپ نے اللہ کے نبی کی اتباہ نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار بتائی ہے اس مقدار سے نہ آپ کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے اللہ کی نبی طرح ایک رکعہ میں دو سجدے ہوں گے تو آپ چار کر لیں پانچ کر لیں شے کر لیں کتنہ ہی اخلاص سے کریں اگر وہ سنت کے معافقت نہیں ہے وہ مقدار سنت کے معافق نہیں ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی تو یہ تین چیزے ہوگئی چوٹی چیز کیفیت ہے یعنی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے عبادت کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت قبول ہوگی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی کیفیت کے مطابق ہو اگر نبی نے کسی عبادت کی جو کیفیت بتائی ہے آپ اس کے برخلاف کریں کتنا ہی اخلاص سے کریں وہ بیدات ہے اللہ تعالیٰ کیا وہ قیفیت کے ساتھ پڑی گئے چیز قبول نہیں ہوگی مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قیفیت بتا دی پہلے نماز میں قیام ہے پھر گکو ہے پھر سجدہ ہے اب کوئی آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ نماز پڑے لیکن گکو سے پہلے سجدہ کر لیں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہا ہے لیکن جو ترتیب اللہ کے نبی نے بتائی ہے جو قیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس ترتیب کو اگر اُلٹ دے اس قیفیت کو اگر تبدیل کر دے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کیاں قبول نہیں ہوگی قیفیت بھی کسی عبادت کی کیا ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے جیسے بہت سارے صوفی لوگ اذکار کرتے ہیں ہوں 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 بولتے ہیں ہاں اللہ ہوں میں سے اللہ نکال کر کے ہوں ہوں بولتے ہیں اور ہاتھ بان کر کے درود و سلام پڑھا جاتے ہیں درود پڑھنا بلا صبح شواب کا میں پر درود کیسے پڑھا جائے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائی بھی کیفیت کی مطابق پڑھا جائے گا تب وہ جا کر کہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہوگا کسی خاص کیفیت میں آپ اس کو ڈھال نہیں سکتے ہیں مثلاً اچھا وہ جو شابان بھائی نے جو اصول بتایا بہت ایم اصول ہے اور وہ سارا اصول جائے نا ان چیزوں پر فٹ ہوگا کہ کسی عبادت کے جو عمومی دلیل ہے اس کو آپ کسی خاص عبادت کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے ہیں مثلاً دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا انفرادی نماز پڑھنے کے لیے ستائیس گناہ زیادہ اس کا سواب ہے سلات الجماعت افضل من سلاتی فردی یا اس طرح کے الفاظ لگنے میں فرمائیں کہ ستائیس مرتبہ کا سواب زیادہ ہے اب کوئی کہے کہ کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا سواب اتنا زیادہ ہے تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں سنتِ محقدہ اس کو بھی جماعت سے پڑھ لیا جائے یعنی جیسے زہر کی نماز چاہر اکات فرض پڑھ لی اب کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز کا سواب بہت ہے اور بلو شبال لکنے بھی اس اسلام نے جماعت کی نماز ساتھ نماز کا سواب بہت بتایا تو کوئی کہے چلو ایسا کرتے ہیں زہر کی بات کی جو چار سنتیں ہیں یا دو سنتیں ہیں اس کو بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو سواب ملے گا نہیں حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عمومی حدیثیں ہیں پر ان عمومی حدیثوں سے خاص عبادت کیوں آپ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی آپ اس کی کیفیت تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے نبینے نفلی نمازیں سنتِ موقعہ انفرادی طور پہ ہی پڑھیں اجتماعی طور پہ نہیں پڑھیں تو آپ اس کی کیفیت تبدیل نہیں کر سکتے ہیں تو چوتھی چیز تھی کیفیت پانچویں چیز ہے وقت کسی بھی عبادت کا وقت جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کریں گے اور ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کیاں اسی وقت مقدور ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرے ہم وقت میں بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ایک وقت پہ کیا ہے کہ وہ یوم النار اور ایام تشریق وہ قربانی کا وقت ہے اگر آپ اس وقت میں قربانی نہیں کریں گے قربانی اللہ کیاں مقبول نہیں ہوگی آپ جو ہے حضور الحجہ کے بجائے رجب میں قربانی کریں اور سوچ بہت اخلاص کے ساتھ بہت اچھے جانور قربان کریں اللہ تعالیٰ کے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی فرض روزوں کا ایک وقت تے کر دیا گیا ہے کہ وہ رمضان میں رکھے جائیں گے آپ اس کے بجائے رجب میں بہت اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں آپ کے روزے اللہ کیاں مقبول نہیں ہوں گے تو وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی اسی طرح جگہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی عبادت کی کیا جگہ ہوگی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے کریں گے تو آپ یہ سوچیں گے خانے کعبہ کا تواف کرنا ہے اس کی جگہ آپ اللہ کے رسول کی قبر کا تواف کریں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہوگا آپ مسجد نبوی کا تواف کریں اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہوگا تواف اللہ کے نبی تعالیٰ میں بتا دیا کہ تواف کہاں کرنا ہے کس جگہ پر کرنا ہے حج بیت اللہ کا کرنا ہے مدینہ حج کرنے کے لئے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے آپ کا وہ حج قبول نہیں ہوگا آپ کو عرفہ میں قیام کرنا ہے پر عرفہ کے علاوہ آپ مدینہ جا کر کے قیام کر لیں کہ مدینہ تو بہت پاکیزہ جگہ اللہ کے نبی قبر وہاں پر ہے مسجد نبوی میں جا کر کے قیام کر لیں عرفہ کے دن آپ حج اللہ تعالیٰ کیا قبول لیے ہوگا تو جگہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہونی چاہیے تو یہ چھے چیزیں ہیں ان چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہوگی تب ہی جا کر کے آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے عبادت دیکھی جائے گی سبب میں جنس میں مقدار میں قیفیت میں وقت میں اور جگہ میں ایک آخری قائدہ میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں اور کچھ باتیں میری انشاءاللہ میں بیچ میں شریم میں بولوں گا وہ قائدہ یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادتوں کو مطلق رکھا ہے ان کو آپ مقید نہیں کر سکتے اور جن عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید کر دیا ہے ان کو آپ مطلق نہیں کر سکتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یعنی کچھ عبادتیں اسی ہوتی ہیں جس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ کوئی وقت کوئی مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ نہیں کیے تو جس عبادت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ یا کسی وقت کی تائین نہیں کی ہے آپ اپنی طرف سے اس کی جگہ اور اس کے وقت کی تائین نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادتوں کو مطلق رکھا جیسے درود پڑھنا عام ہے آپ کبھی بھی درود پڑھیں لیکن اگر آپ کسی ایک خاص وقت کو یہ تیہ کر رہنے کی اس وقت درود پڑھنا ہے اور اس وقت درود پڑھنا یہ دین کا حصہ ہے تو آپ کو اس کی الگ سے دلیل دینی پڑے گی اگر اللہ کے نبیس اسلم نے اس وقت کی تائید نہیں کیے دیکھیں ابھی یہ بات پر افصیل سے میں نے بتائی کہ عبادت کا وقت متعین کرنا اللہ اس کے رسول کا حق ہے اگر اللہ اس کے رسول نے کسی کا وقت متعین کر دیا ہے تو آپ اس کو عام نہیں کر سکتے جیسے رمضان کی روزوں کو ایک وقت متعین ہو گیا ہے تو آپ رمضان کی روزے کبھی بھی نہیں رکھ سکتے وہ ایک متعینہ وقت نہیں رکھنے پڑیں گے اور اسی طرح عبادت کا جو جگہ ہے وہ اللہ اس کے رسول اس کا حق ہے کہ وہ تیہ کریں تو اللہ اس کے رسول نے اگر کوئی عبادت کی جگہ تیہ کر دی تو اس کو عام نہیں کر سکتے ہیں بیت اللہ کے لئے ایک جگہ تھے کر دی گئی ہے کہ وہاں پر حج ہوگا جو تواف ہوگا حج کے لئے ایک جگہ متین کر دی گئی ہے کہ مکہ میں حج کیا جائے گا تو جس چیز کو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے فکس کر دیا ہے اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں پر بھی جا کر کے عادت کر لیں ایسے ہی جن عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید نہیں کیا ہے قید نہیں کیا ہے کسی زمانے یا کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے اس کو آپ خاص نہیں کر سکتے اگر خاص کریں گے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا ہے جیسے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے اممہ بی نعمتی ربکا فحدیس اپنے رب کی نعمت بیان کرو اپنی نعمت کا ذکر کرو بلا شبہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مابوس کیا آپ وہ عام ہیں نا اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عجونی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرو جب دل میں آئے چوبیس گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرو ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بیان سے تھوڑی نہ روکتے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریے آپ کی صیرت پڑھئے آپ کے تعریف میں ناتے پڑھئے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یا قصیرے پڑھیں اس سے ہم نے آپ کو نہیں روکا ہے کوئی نیکی کا کام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رکھا ہے وہ اس کو عام طور پر آپ جب آپ کے لئے سہولت ہو آپ اس کو بیان کریں آپ وہ نیکی کے کام کرنے کوئی منع نہیں لیکن جب اس عام نیکی کے لیے آپ ایک دن خاص کر دیتے ہیں اور یہ دن کا خاص کرنا شرعی اعتبار سے آپ کرتے ہیں یعنی آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے کوئی دن خاص کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے میری فلا دن سہولت ہوتی ہے میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں اس دن یہ عبادت کر لینا تو بھی مسئلہ نہیں ہے پر جب آپ اس دن کی تخصیص کو شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں تب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ شریعت نے جس چیز کو عام رکھا ہے اس کو آپ خاص کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ نے سارے دن عام رکھے بھائی جیسے دیکھئے میں آسان سی بات بتاتا ہوں روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ روزیں جو ہے وہ فرض کیے ہیں وہ کہاں اس کے لیے وقت آئے کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں فرض روزے آپ اس کو عام نہیں کر سکتے کچھ روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ فلاں فلاں وقت پر خاص طور پر روزہ رکھنا جو ہے نا وہ ممنوع ہے منا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں اللہ کے نبی نے روزہ منا کر دیا وہاں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے عید کی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ منا کر دیا آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی دن کو روزے کے لیے خاص کرنے سے دنوں کی منصبت زیادہ ہے خاص کر دی اللہ کے نبی نے جیسے آشورہ کا روزہ خصوصی اس کی فضیلت طے کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ نے عرفہ کی روزہ کی خصوصی فضیلت طے کر دی تو جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے طے کر دیا وہ راجے ہیں ان کے ان دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہوگا باقی آپ کسی بھی دن نفلی روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ کی میراج کی جو رات ہے اس دن روزہ رکھنا عام دنوں کی بنسبت زیادہ راجے ہیں تو کسی چیز کو راجے کرنے کے لیے آپ کو مرجح چاہیے آپ کو دلیل چاہیے بغیر کسی مرجح ترجیحو من غیری مرجح ممتنع بغیر کسی مرجح کے ترجیح دینا یہ منائے آپ نے کہا کہ دیا فلا دین یعنی جیسے نماز پڑھنا صواب کا کام ہے آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی فلا رات میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل کام ہے اس کا زیادہ ثواب ملے گا تو بھائی زیادہ ثواب دینے والا کون ہے یہ اللہ ہے نا آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ اللہ تعالی نے کہاں بتایا کہ میراج کی رات میں نماز پڑھنے پر ثواب زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کی صیرت بیان کرنا ویسے فضیلت کا کام ہے پر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں بارہ ربیل اول کے لن اللہ کے نبی کی صیرت بیان کرنے کا ثواب زیادہ ہے یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے تو فضیلتیں عملوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تے کرے گا ہم نہیں تے کر سکتے یہ چھوٹا سا آسان سا خیدہ ہے جن عبادتوں کو اللہ تعالی نے متعین کر دیا ہے مقید کر دیا ہے کسی قیفیت کے ساتھ کسی جگہ کے ساتھ یا کسی زمانے کے ساتھ اگر مقید کر دیا ہے تو آپ مطلق نہیں کر سکتے اس کو عام نہیں کر سکتے جنرل نہیں کر سکتے اور اللہ اگر اس کو جنرل ہی رکھا ہے تو آپ اس کو کسی خاص قیفیت کسی خاص وقت یا کسی خاص جگہ کے ساتھ متعین نہیں کر سکتے مقید نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو ذلیل دینی پڑے گی اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور بھی کچھ اصول ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بیچ میں اگر وقت ملا تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا بارک اللہ حافظ بہت اہم باتیں آئیں اب شیخ کفایت اپنی ایک ویڈیو کا جواب دیں گے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اکرام تلا